عاصف صاحب فرمانے لگے کہ تانسین کا گانا کس سے گواہیے گا تو میں نے کہا اس دور کا اس زمانے کا جو تانسین ہے وہ ہی گاہ تو بہتر ہے کون ہے وہ عاصف صاحب سگرٹ یوں پیٹے تھے اور اس کا ایش گل یوں جھاڑتے تھے یہ سٹائل تھا ان کا کون ہے وہ میں نے کہا بڑے غلام علی خان صاحب لیکن وہ فلموں میں گاتے نہیں ہیں تو کہنے آپ وقت لیجئے ان سے اپائنمنٹ لیجئے میں چلتا ہوں میں نے وقت لیا عاصف صاحب میرا ساتھ گئے بڑے غلام علی خان صاحب کو میں نے آداب کیا وہ کہہے کہ کیسے بیٹا کیسے تشریف لائے گیا ہے میں نے کہا حضور ایک فلم بن رہی ہے مغلع اعظم اور یہ ایسی فلم ہے کہ دوبارہ نہیں بنیں گی اور آپ کرشان کے شائعہ ہیں آپ اس میں ہمارے ساتھ اگر کوپریٹ کریں ہمارا ساتھ دیں ایک گانا ہے تانسین کا ہم آواز آپ کی استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ سے گوانا چاہتے ہیں تو آپ گر یہ میرمانی فرمائیں کہنے صاحب میں فلموں میں تو گاتا نہیں ہوں کوئی جلسہ ہو سنگیت سمیلن ہو اس کے لیے لے چلیے میں گاؤں گا تو عاصف صاحب نے فوراں شگرٹ کرکش لے تیرے چھوٹکی بجائی خان صاحب گانا آپ ہی گائیں گے تو بڑے قول عملی خان صاحب نے بڑے ایک جھنجلا کے مجھے دیکھا پھر ان کو دیکھا پھر مجھ سے کہہ رہا ہے یہ کون صاحب ہیں یہ کس کو لیایا آپ ساتھ میں میں نے کہا صاحب یہ پروڈیسر اور ڈیریکٹر ہیں اس کے آپ کوئی بھی ہو لیکن میں جب کہا ہوں گا میں نہیں کہا ہوں گا تو زبردستی یہ کہہ رہا ہے آپ ہی گائیں گے پھر عاصف صاحب نے گانا آپ ہی گائیں گے قیمت آپ کی اس میں دوسرا لفظ نہیں کہوں گا مگر گانا آپ ہی گائیں گے پھر خان صاحب نے درد درد دیکھا میں مجھ سے کہنا ہی درد باہر آئیے برکنی میں لے گئے مجھے کہنے میں کچھ ایسی بات کہہ دوں اس سے کہ بھاگ جائے میں نے کہا حضور میرے نقصان ہوگا کہنے آپ کا نقصان کیوں گا میں نے کہا مجھے جو عزت ملے گی آپ کے گانے سے تو اس سے میں محروم رہ جاؤں گا آپ کیا کہیں گے تو کہنے لے گے میں قیمت اتنی مانگوں گا کہ یہ بھاگ جائے گا میں نے کہا وہ حق آپ کو حاصل ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئے خان صاحب پھر روم میں جہاں سب سب بیٹھے تھے اچھا صاحب میں گانا گاؤں گا پچیس ہزار لوں گا ایک گانے کے اس زمانے میں بڑے سے بڑا پلے بیک سنگر پانسو اورہزار اوپے سے زیادہ قیمت نہیں بیتے انہوں نے یہ رقم مانگی آزے صاحب بس خان صاحب جی آپ تو انمول ہیں آپ کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے ہو گئی بات یہ دس ہزار روپے ایڈوانس رکھئے بڑے غلام علی خان صاحب تو حیرت میں پڑھ دئے پھر مجھے کہیں کہ بڑا قدردان میں لگتا ہے غرزیں اس طرح سے غلام علی خان صاحب آئے ان کو یہاں ریرسل کرائی اور جب ہم گانے ریکارڈ کر رہے تھے اور لف سین جو ہے انارکلی اسلیم شہزادہ سلیم کا اس میں کوئی ڈائلاؤگ نہیں تھا صرف ہی گانے سے اس سین کو بھارتے تھے ایکسپنینیشن جو بھی لف سین کا تھا خان صاحب نے مجھ سے چھپے سے کہا کہ خان صاحب کہیے کہ تانے زرہ ہلکی جو فکس کی گئی ہیں وہ ہلکی رکھیے چونکہ لفسین ہے رات کا وقت ہے آدھی رات بیچ چکی ہے اور وہ فرش کے چہرے پر جاتا ہے تو وہاں پر بڑی ملائم ملائم آواز پہ گائیں میں نے خان صاحب سے عرض کیا تو خان صاحب کہنے لگے کہ خان صاحب کو پکچر بتائیے مجھے جب کہنے لگا سا وہ پکچر لے چکے تھے وہ ایڈیٹ کر کے دوسرے دن مگائے گئی پکچر اس روز کینسل ہوا ریکارڈنگ پکچر کا لوب بنا کے ان کے سامنے وہ پورا سچین دکھایا گیا کہنے بھائی یہ چلتا رہے گا جب گاؤں گا میں تو وہ فلم چلتا رہا اس کے ساتھ وہ گانا گائے ہیں آپ کبھی غور کیجئے کہ جہاں پر کلوز شورٹس آتے ہیں وہاں کھنک امور کی الگ ہے جہاں لاؤنگ شورٹ ہے وہاں الگ ہے تو اس کو دیکھ کی جیسے سیٹ کیا تھا وہی سی خان صاحب گائے وہ پچر چلتی رہی ہیں کے سامنے